دوستو آپ سے بکم اس مارے تھوٹس بکم سکسس یوٹیوب چینل پر اسے اقبال کرتی ہوں دوستو لگ بک مہینہ اور دیر مہینے کے خریب ہو گیا کہ اس چینل پر آپ کو ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو رہی ہیں لاسٹ ویڈیو اپلوڈ کیا تھا 6 اولائی 2019 کو اور اس کے بعد سے کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوئی ہے اور ام بیک گائز کے بھیڑ سے ہم اچھے سے پروکریشن کریں گے نو اپ سے دین کیونکہ آپ کو سیٹڈ کی نوفیشنز بھی آ گئی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو دوسرے کے سٹڈ کے جو بھی ایکزام ہیں وہ بھی خریب ہو رہی ہیں تو ہم سبی کی سبی کی پروکریشن جو ہے مل کر کریں گے ساتھ میں ایک اچھے وے میں کریں گے تک کہ آپ کو اچھا سکور کر سکے آپ ادھو لینگویج میں چاہے وہ آپ کے ٹیٹ اگزام میں ہو یا بھی سیٹڈ اگزام میں دوسروں آج ہم ڈسکس کرنے والے ہی چند ایسے مسٹیکس جو کہ ہم کرتے ہیں جس کے وجہ سے ہم کون سے بھی ایکزام جو ہے کوالیفہ نہیں ہو سکتے چاہے وہ سیٹڈ ہو یا بھی ٹیٹڈ ہو چند مسٹیکس ایسا کر دیتے ہیں جو کہ بیسیک ہوتے ہیں ہم جان بوچھ کر جانتے ہیں اس سے ریلیٹر ہوتے ہیں لیکن اس میں ہی اتنا سمائک ہو دیتے ہیں کہ بہت سارا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے آپ کا پروکریشن کا جو بھی خیمتی ٹائم ہوتا ہے نا وہ سب کچھ جو ہے ویسٹ ہو جاتا ہے تو دیکھتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں جو ہے ہم ایک اچھا سا پلان کیسے سٹیک کر سکتے ہیں جو مسٹیکس ہیں ہم نے ہمارے کیے ہوئے تھے اس کو کیسے دور کر سکتے ہیں چلے گا تو اس ویڈیو کو اند تک زور سے دیکھیں گا اور پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور آپ کے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا کوئی نئیاں ہیں تو زور سے چینل کو سبسکرائب کر کے بل ایکن کو پرس کر لیجئے گا اور ساتھ ہی جو کومنٹ کر کے بتائے گا ہم کو کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا چلے بر شروع کرتے ہیں لیٹس ٹوٹ تو فرسٹ پوائنٹ یہ رہیے گائز کہ آپ کونسا بھی اگزام دینا چاہتے ہیں چاہے وہ سیٹیٹ ہو یا ٹیٹ ہو تب اس کی نوٹفیشن نکلتی ہے اس کے اٹلیس ٹو ڈیز بات تو آپ کو اپلائی کر دینا چاہیے فارم آپ کا کیونکہ آپ یہ سوچ کر بیٹھیں گے کہ اور بھی ٹین ڈیز ہے اور بھی ففٹین ڈیز ہے ہم لاس تک اپلائی کر لیں گے تو آپ کو ایک تو سرور پرابلم ہوگی اور سرور پرابلم کے ساتھ آپ کو جب انڈ پوائنٹ میں آپ اپلائی کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ کے نیمز آپ کے فاؤڈر نیمز آپ کے جو بھی سٹکویٹس ہیں اس میں بہت سارے مسٹیک کر دیں گے آپ پوری فارم کو جو ہے اچھے سے فیل نہیں کریں گے تو پھر اس کو فیل کرنے پھر فارم کی جو بھی گلتی ہیں پھر اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے پھر سے آپ کو ٹائم لینا پڑے گا تو گائز اسی لیے آپ تب نوٹفیشن آتی ہے اس کے اٹلیسٹ ٹو یا ٹری ڈیز بعد آپ ضرور سے فارم کو اپلائی کر لیجئے گا سکون سے سیکنڈ پوائنٹ یہ رہی گائز کہ آپ آپ کے بکس کو دھوننے کے چکر میں جیسے کہ آپ کونسی بک لیں کیا لیں اس کے لیے کونسی لیں سائیکالوجی کے لیے کونسی لیں اس طرح آپ ایک اچھی سی بک دھوننے کے لیے بہت سا ٹائم ویسٹ کر دیتی ہیں اس کے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اگر آپ سوچیں گے تو لوٹس آف ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے اب کہیں جگہ پر سرچ کریں گے لوٹس آف ویڈیوز دیکھیں گے مائٹرز کو دیکھیں گے یہ پبلیشر وہ پبلیشر پھر آپ کو یہ سوچیں گے کہ آن لائن سے پچیس کریں یا پھر ہم خود کے پاس کے والے بک سٹور جا کر سرچ کریں تو اس طرح آپ کونسا بھی کاؤس رہے گا پرائز رہے گا تو اس کے چکر میں آپ کافی ٹائم کھو دیتی ہیں اگرچہ آپ آن لائن میں بھی آرڈر کریں گے تو وہ بھی بک آنے میں آپ کو ٹری آر فور ڈیس لگی گے پھر سے وہ نیو بک ہوگی اس کو سمجھنے میں بھی ٹائم لگے گا تو گز کہ آپ یہ سوچنا ہوں گے کہ آپ کیا کریں بکس نہ لیں گے تو کیا کریں ریٹنو پہلے آپ یہ کیجئے گا جو بھی اگزام آپ دینا چاہتے ہیں اس اگزام کی سل بس کاپی آپ کے پاس رکھ لیجئے گا آپ موبائل میں یا پھر لائپ ٹاپ میں مت رکھیں آپ کے پاس رکھ لیجئے خود سے جلوکس کر کر ایک کافی اور اس کو ریفر کیجئے گا اچھے طریقے سے ریفر کیجئے گا یہ کیا دو بار اچھے طریقے سے ریفر کیجئے گا कی اس میں کیا بھولا گیا ہے کیا سل بس دیا ہے کون سے ٹوپکس یہ ہیں کون سے سب ٹوپکس یہ ہیں جیسے کہ آپ کو سائیکولوجی میں کون سے ٹوپکس ہیں اس کے کون سے ٹوپکس ہیں اگرچہ آپ لینگویجز کی بات کریں گی تو لینگوڈجز میں آپ کو کس طرح پوچھا جا رہا ہے وہ پورا پریفر کیجئے اور اس کے بعد آپ کو جو آپ ایکزام دے رہے ہیں اس ایکزام کے لیے آپ کو کونسی بکس پڑھنے ہیں تب آپ کو کلیارٹی ہو جائے گی کیونکہ جیسے کہ آپ سیٹ ایٹ کا سلبس لے لیں گے تو سیٹ ایٹ میں کلیرلی منشن ہوگا کہ انسی آرٹی کے بکس پڑھئے گا جیسے کہ پیپر ون کے لیے ون ٹو فیفت سرانڈیٹ کے انسی آرٹی کے بکس پڑھئے گا کہہ کر اب جو بھی پیڈگوجکل ایشیوز ہوتے ہیں سیٹ ایٹ میں وہ پیڈگوجکل ایشیوز جو ہے آپ کو آپ نے جو ڈی ایڈ یا بی ایڈ جو بھی کیا ہے اس سے ریلیٹڈ آتی ہیں گائز تو اس طرح آپ کو فلی کلیارٹی ہو جائے گی کسی کے پاس آپ کو جا کر یہ بک لیں وہ بک لیں اس طرح سے آپ کو ریفر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی اگرچہ آپ اچھے سے سلبس کو دیکھ لیں گے تو آپ کو خود جان دیں گے کہ یار ہاں ہمیں اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں اس طرح پرپریشن کرنی ہے دوٹ پائنٹ ہے رہی گائز کہ آپ تب سلبس کو اچھی طرح ریفر کریں گے تو آپ جان جائیں گے سلبس میں کیا پوچھا گیا ہے اور کیا ہمیں پڑھنا ہے اگر سیٹ ایٹ کے بات کریں تو ہم سیٹ ایٹ میں جو ہے انسی آرٹی بکس پوچھے جاتے ہیں آپ کے پاس انسی آرٹی بکس نہیں ہیں پڑھنے کے لیے تو میں ایک ویڈیو پہلے ہی بنا چکی ہوں کہ انسی آرٹی بکس آپ آن لائن میں فری کس طرح دانلوڈ کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں اب چاہے تو اس کا ویڈیو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں جو کہ میں لنک جو ہے ڈسکرپشن میں دے چکی ہوں جسے کہ آپ فری میں انسی آرٹی کے پورے بکس جو ہے اویلیبل ہیں اس ایپ میں آپ ضرور سے چکوٹ کر لیجئے گا فورت پوائنٹ یہ رہی گا کہ آپ پیڈاگوجی کی پرپریشن کیسے کریں کیونکہ ہم پیڈاگوجی میں جس طرح آسانی سے موکس کو گین کر سکتے ہیں اسی طرح ہم ٹرمینالوجی کو نہیں سمجھنے کی چکر میں موکس کو کھو بھی سکتے ہیں کیونکہ پیڈاگوجی کی ٹرمینالوجی کو سمجھنا بہت ضرور ہے اور اس کے ساتھ گائز کہ آپ کو پیڈاگوجی کے کوشن کبھی بھی ریپیٹڈ نہیں ہوتے ہیں آپ کو کنٹین کے کوشن ریپیٹ ہو سکتے ہیں لیکن پیڈاگوجی کے کوشن کبھی بھی ریپیٹڈ نہیں ہوتے ہیں اس چانل پر گائز ہم سبھی مل کر پیڈاگوجی کی بھی اچھی سی پرپریشن ضرور سے کریں گے آپ کے سیٹڈ کو کوالیفی کرنے میں اچھے سی موکس گین کرنے میں فیفت پوائنٹ یہ رہی گا کہ آپ پرپریشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو بھی اگزام آپ دے رہے ہیں اس اگزام کے جو پہلے پریویے سے یہ پیپرز ہیں گائز اس کو ضرور سے سالٹ کیجئے گا صرف ایک سکشن دو سکشن سالٹ کر کے میں چھوڑیے فل پیپر ایک یا دو پیپر فلی ضرور سے سالٹ کیجئے گا تب آپ کو آئیڈیا لگے گا کہ ہاں کونسے سکشن میں ٹف پوچھا گیا ہے کونسے سکشن میں اچھے سے پوچھے جو کہ آپ خود ہی سلف ریالیزیشن کر لیں گے کہ کس میں ٹف ہے کس میں آپ کو ایزی ہے کس طریقے سے پوچھا جا رہا ہے اس طرح آپ کو پورے جو بھی آپ کے کوشن سائیں پریویے سے پیپر سالٹ کرنے سے ضرور سے کلیئر ہو جائیں گے گا اس طب آپ کی پریپریشن کو سٹارٹ کریں گے آپ تو آپ کو کیا پریپیر ہونا ہے یا کیا نہیں آپ کو یہ بھی اچھے سے کلیئر ہو جائے گا کیونکہ پریویے سے پیپر سالٹ کرنا ضرور ہی ہے تب آپ پریویے سے پیپر سالٹ کرتے ہیں جو فور آپشنز ہوتے ہیں یمسی کی اس میں جو کریکٹ آنسر ہے اس کا ریزن تو آپ جانتے ہیں لیکن جو بخیہ تین آنسر تین آپشنز ہیں وہ کیوں کریکٹ نہیں ہیں اس کا ریزن بھی جاننے کی کوشش کیجئے گا ضرور سے کیونکہ اس طرح آپ فلی ایک اچھے وے میں پریویے سے پیپر کو سالٹ کریں گے تو آپ کو اچھے سے گریپ ہو جائے گی کہ آہ اس طرح آپ پوچھا جا رہا ہے پیپر اس طرح آپ کو اس میں ٹاو فیزی تو اس طرح آپ کو پورے کوششنز سول ہو جائیں گے گرز نیکسٹ پوائنٹ یہ رہی گا اس مثال کے طور پر آپ مان دیجئے جو سیٹیٹ ٹوٹوزن نائنٹین سوین جولائی کو کنڈک کیا گیا ہے سی بیسی نے اس میں آپ اگزام تو دیئے ہیں لیکن اس میں کھولیفہ نہیں ہوئے اب آپ دیسمبر میں جو سیٹیٹ چل رہا ہے اس میں کھولیفہ ہونا چاہتے ہیں تو جو سیٹیٹ آپ پہلے لیکے ہیں اس سیٹیٹ میں جو ماشین rehabilitation آپ اس کو اس کو ایک بار اس کی کوپی لیجئے اور اس میں دیکھیں کہ آپ کو کس میں آورεται آئے ہیں کس میں ہائیست آئے ہیں اور کس میں لویسٹ آئے ہیں تو اس مو cụ کو دیکھنے کے بعد آپ یہ سوچde جس میں ہائیست آئے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ڈائریکل سمجھے کہ ہم اس میں پورفیکٹ ہیں اس لئے ہائیسٹ آئیں اب یہ سوچئے کہ وہ سبجیکٹ کو ہم نے ریالی ہم اس میں پورفیکٹ ہیں یا نہیں کیونکہ تھوڑے چند کوشنس ہوتے ہیں جس کو سوچ کر کرنے سے بھی کریکٹ ہو جاتا ہے تکہ ماننے سے تو آپ اس طرح سے تو نہیں کیا ہے یا بھی ریالی آپ اس میں اچھا سا گریپ رکھے ہیں تو اوکے اگرچہ نہیں آپ نے گیس کریا دالا تھا کوشنس اور وہ رائٹ ہو گئے تو اس طرح سے آپ پورفیکٹ نہیں ہیں اس میں بھی تو آپ کو اس میں بھی اچھے سے پورفیکٹ کرنا ہوگا تو اس طرح سے آپ کو ایک پلان منا لیجیے گا کہ ہاں ہم اس میں اتنی آئے تھے تو کیوں کم ہوئی ہے اس میں کیوں زیادہ ہے اس میں اس کا ایک گرافیکل پائنٹ آپ کے مائن میں منا لیجیے گا اور آپ کو جو تف لگتا ہے پہلے اس کی پرپریشن سٹارٹ کیجئے تھوڑا زیادہ وقت اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ پڑھئے گا جس سے کہ آپ کو جو ہٹ ہے وہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے اور نیکس پوائنٹ یہ رہی گا جس میں بھی آپ پورفیکٹ ہیں جس سبجیکٹ میں بھی آپ پورفیکٹ ہیں اس کا پیپر لیجیے اور دیکھئے کہ آپ کو موکس جیسے کہ آپ کو تھٹی میں 24 موکس آئے ہیں تو 6 موکس کہاں سے گئے ہیں لائک کہ آپ کو پیڈیورجکل ایشیو سے 6 موکس گئے ہیں وہ بھی یا بھی کنٹنگ کے 6 موکس گئے ہیں تو اس سے آپ دیکھئے ہیں جس میں بھی آپ کے موکس گئے ہیں اس کو کس ہرہ گین کرنا ہے وہ بھی آپ پورپریشن کیجئے گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پورفیکٹ ہیں اس کو چھوڑ دیجئے اس میں بھی ڈیوائٹ کیجئے پہلے کہ آپ کو پیڈیورجکل میں پرابلم ہو رہی ہے یا بھی کنٹنگ میں پرابلم ہو رہی ہے جس میں بھی پرابلم ہو رہی ہے آپ اس کو مضبوط بنایے گا تاکہ نیکس ٹیم آپ کے جو 24 موکس ہے وہ اچھے سے بھی 28 تک جائیں اچھے سے 26 تک جائیں اس طرح سے کوشش کریں کہ موکس جو بھی موکس ہیں جو مائنس موکس کو ریڈیوز کر کے اچھے سے پانسر کر سکیں ویڈیو کے انڈنگ میں آپ کے لئے ایک ٹو ٹپس آئیں گا جو کہ آپ کو پہلی ٹپ آ کر پریویس ایئر پیپر ضرور سے سول کیجئے دوسری بات آ کر اس بک کے چکر میں اس بک کے چکر میں مت پڑھئے آپ جو پڑھ رہی ہیں جس طرح آپ پرپریشن کر رہے ہیں اسی طرح آپ کے خود کی نوٹس بنا لیجئے پوائنٹس کے طور پر ہو یا پھر کوششنز کے طور پر ہو جس طرح آپ کی مرضی ہو اس طرح آپ ایک اچھی سے آپ کے خود کی نوٹس بنا لیجئے گا تاکہ آپ کو صرف ٹیٹ اور سی ٹیٹ کے لئے نہیں بلکہ اور دوسرے کامپیٹیٹو ایکزامز کے لئے بھی کام آ جائیں تو یہ رہا گا اس آج کا ہمارا ویڈیو اور ہیوپس ہو کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا آپ کو اچھا لگی تو لائک ضرور کیجئے گا کوئی نیا ہے تو زور سے چینل کو سبسکرائب کر کے بلکن کو پرس کر لیجئے گا کومنٹ کیجئے آپ کو ہمارا ویڈیو کیسا لگا اور ساتھی آپ کے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اکلے ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے شکریہ